دسمات سکول دسمات سکول یہ میرا سکول ہے دسمات سکول دسمات سکول ہم سب کا سکول ہے اسلام علیکم ویلکم ایک آن لائن کلاس آج کی اس ویڈیو میں ہمارے دو اوبجیکٹیو ہیں پہلا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے اپنے کمپیوٹر پر اردو لینگویج کیسے انسٹال کرنی ہے اور دوسرا اوبجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے گوگل کلاس روم میں کوزز بنانے ہیں جو کہ ہم اردو لینگویج اس میں ہم یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج ہم نے کیسے انسٹال کرنی ہے تو میرے پاس وینڈوز ٹین ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح وینڈوز ٹین میں ہم لینگویج انسٹال کریں گے ہم یہاں پر سرچ کی اپشن میں یہاں پر لکھیں گے لینگویج جیسے ہم یہ ٹائپ کریں گے لینگویج تو ہمارے پاس اپشن آجائے گا لینگویج سیٹنگز اس پہ ہم کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر لینگویج کو اپشن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو آپ کے پاس دیفولٹ میں ایک لینگویج یہاں پر انسٹال ہوگی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس میں آپ اور لینگویج انسٹال کرنا چاہتے ہیں میرے پاس اردو لینگویج پہلے سے انسٹال ہے میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر پلاس کے سائن پر کلک کریں گے اور جتنی بھی اویلیبل لینگویج ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر ان کے لیسٹ اوپن ہو جائے گی ہم یہاں سے وہ لینگویج سرچ کر لیں گے سکرول ڈاؤن کر کے جیسے آپ نے اردو انسٹال کرنی ہے تو ہم یہاں پر نیچے سکرول ڈاؤن کر لیا اور ہم یہاں پر چلے گئے اردو پاکستان اس پہ ہم اس پہ سلیکٹ کریں گے اور ہم نیکسٹ کریں گے لیکن میں آپ یہاں پر آپ کو اردو بھارت اس پہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو ہم کرتے ہیں نیکسٹ یہاں پر یہ لینگویج کے فیچرز سرچ کرے گا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اس پہ تو جیسے یہ فیچرز سرچ کر لے گا تو ہم یہاں پر انسٹال پہ کلک کریں گے اور یہ ہماری جیسے یہ فیچرز جو بھی اس نے سرچ کرنا تھا تو کر لی اب ہم یہاں پر انسٹالل پر کلک کریں گے اور ہماری یہ لینگویج انسٹالل ہو جائے گی تو اس طریقے سے اب ونڈوز 10 پر لینگویج انسٹالل کر سکتے ہیں ونڈوز 7 میں لینگویج انسٹالل کرنے کے لیے ہم سٹارٹ پر کلک کریں گے پھر کنٹرول پینل اس کے بعد کلوک لینگویج و انڈریجن میں ہم کلک کریں گے اور چینج کی بورڈ اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کا آپشن سیلیکٹ کریں گے اور اس میں ہم لینگویج سیلیکٹ کریں گے اردو اور کی بورڈ پر کلک کریں گے اور اردو بیس پر کلک کیا اور اوکے کریں گے اپلائے اور اوکے اور یہاں سے اوکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس اردو لینگویج انسٹالل ہو جائے گی لینگویج انسٹالل کرنے کے بعد اب ہم گوگل کلاس روم اوپن کر لیتے ہیں اور اس میں ہم کلاس وقت میں جائیں گے اور یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے کریئٹ اور آپشن ہم سیلیکٹ کریں گے کوئیز اسائنمنٹ جب ہم اپنے کمپیوٹر پر یا لیپٹاپ پر لینگویج انسال کر چکے ہوں گے تو بائی ڈیفولٹ ہماری لینگویج جو ہے وہ انگلیش ہی ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو ہمیں پریس کرنا ہوگا آلٹ اور شفٹ آلٹ کو پریس کر کے شفٹ پریس کریں گے تو پھر ہم ٹائپ کریں گے یا دیکھیں آپ کے پاس لینگویج جو ہے آپ کو آپ کی چینج ہو گئی اور اردو آپ کو ٹائپ کر رہا ہے اچھا اب اس ٹائپنگ کو کیونکہ کی بورڈ پر آپ کے سامنے تو نہیں ہے یہ چیز تو اس کے لیے میں آپشن آپ کو جو ریکومنٹ کروں گا وہ ہے آن سکرین کی بورڈ کا تو ہم یہاں پر آن سکرین کی بورڈ یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے اگر آن سکرین کی بورڈ تو آپ کے پاس یہ کی بورڈ آ جائے گا اب یہ انگلیش لینگویج پر ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے اب یہاں پر آلٹ شفٹ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لینگویج جو ہے آٹومیٹک اس میں چینج ہو گئی اب جو بھی ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے وہ کون سے لینگویج میں ہوگا اردو میں ہوگا تو اب آپ کے سامنے یہاں پر سکرین پر کی بورڈ نظر آ رہا ہے آپ اس کو یہاں سے آپ دیکھ کر ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ ٹائپ کرتے ہیں میں جیسے تفہیم میں ٹائپ کرتا ہوں جی یہ تفہیم میں نے ٹائپ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں اسی ورڈ کو کہ بعد میں اگر ہم نے اس کو یوز کرنا ہو تو دوسری جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم کوپی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے بلینک کوئیز پر جیسے ہم بلینک کوئیز پر کلک کریں گے تو یہ ایک نیو ٹائپ میں اوپن ہو جائے گا ہم یہاں پر بھی اس کا نام چینج کر لیتے ہیں یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں کنٹرول وی کریں گے تو یہ یہاں پر پیسٹ ہو جائے گا اور ایسے ہی یہاں پر بھی ہم کنٹرول بھی کر دیتے ہیں تو یہ پیسٹ ہو گیا اب یہاں پر آپ ڈسکرپشن کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ہی یہاں پر لکھ دیں جیسے عام طور پر ہوتا ہے اس میں ہم یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں دیکھ عبارت پڑھیں اور سوالات کے جوابات دیجئے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم پوری تفہین یہاں پر ٹائپ کریں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس تفہین کی پکچر جو ہے یا ایمیج وہ ہمارے پاس ہو اور اس کو ہم یہاں پر اپلوڈ کر دیں تو میں آپ کو یہی طریقہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ تفہین جو ہے وہ انٹرنیٹ سے آپ اس کو سرچ کر کے اور اس ایمیج کو کراپ کر کے اور اس کو ہم یہاں پر اپلوڈ کریں گے میں نے ایک ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو یہاں پر اپلوڈ کر لیتا ہوں ایڈ ایمیج کیا رہتا ہوں یہاں سے اس کو مینیمائز کر دیتے ہیں براوز اور میرے پاس یہاں پر ڈیسٹ ٹاپ پر میں نے سیف کر کے رکھی ہوئی ہے یہ تفہین اس کو اپن کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ اپلوڈ ہوگی یہ ایمیج آپ کے پاس ایک اس کو آپ ریسائز کر سکتے ہیں اس کو ایزی لی اپ تو یہ میرے پاس تفہین یہاں پر آگئی اب اس کے ریلیٹڈ میں کسٹنز جو ہیں وہ یہاں پر ٹائپ کر ہوا وہ کسٹن کہاں پر ٹائپ کرنا ہے یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر میں اسی طریقے سے آن سکرین کی بورڈ کا فیچر یوز کروں گا اور یہاں پر میں ٹائپ کروں گا اب یہ تفہین جو ہے وہ ریڈیو کے بارے میں ہے تو اس کے لئے کوسٹن نکال لیتے ہیں جی ریڈیو کس کی ایزاد ہے جی یہ ہمارے پاس ہم نے یہاں پر کوسٹن ٹائپ کر لیا ریڈیو کس نے ایزاد کیا اب یہاں پر ہمارے پاس ہی آپشن ہونا چاہیے مارے پاس ملٹیپل یہاں پر آپشنز آ رہے ہیں تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ بچہ خود سے وہاں سے پورا آنسر ٹائپ کرے تو ہم کیا کریں گے شاٹ آنسر کا آپشن سیلیکٹ کر دیں گے تو پھر بچے کے پاس اردو لینگویج ہونی چاہیے جس کو وہ یوز کر کے یہاں پر ٹائپنگ کر سکے یا پھر وہ رومان انگلش میں ٹائپ کرے گا لیکن اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا تو ہم یہاں پر یوز کریں گے ملٹیپل چوائز اس کے لئے پیراگراف کا بھی ہے آپ پیراگراف اگر بہت زیادہ لکھوانا چاہتے ہیں بچے سے تو پیراگراف کا آپشن کر لیں گے اور فائل اپلوڈ کا آپشن ہے بچے کو فائل اپلوڈ کا دے دیں کہ وہ وہاں پر لکھ کر اس کی امیج جو ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کرے ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر یوز کریں گے ملٹیپل چوائز کا آپشن اور اس میں آپشنز دیں گے بچے کو وہ ان آپشنز میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا اس پر وہ سلیکٹ کرے گا اب یہاں پر آپشن ون ہم دے دیتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں جی ایڈیسن ٹھیک ہے جی یہ ایک آپشن ہم نے دے دیا ایڈیسن ہم یہاں پر دوسرا آپشن دینا جاتے ہیں ہم ایڈ آپشن ایک اور اس پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں جی مارک ہو نہیں یہاں پر ہم نے دوسرا آپشن بھی دے دیا ایک آپشن دے دیا ایڈیسن دوسرا مارک ہو نہیں اب ہم یہاں پر کلک کریں گے آنسر کی بر اور اس میں ہم بتائیں گے کہ اس کے پوائنٹس آپ کتنا ڈکھنے چاہتے ہیں لیٹسے میں نے اس کے فائی پوائنٹس رکھیں اور یہاں پر ہم کریکٹ آپشن جو ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اب ایک کسچن ہمارا یہ اس طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد ہم اور کسچن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپشن سیلیکٹ کریں گے ایڈ کسچن ایڈ کسچن ہم کلک کریں کیا اب ہم یہاں پر اور فردر ایسے ہی ہم کسچن اور ایڈ کر سکتے ہیں جب ہم یہ سب کر چکے ہیں جی تو یہاں پر ہم نے اس کو جموب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے جتنے بھی کسچن سے وہ سارے یہاں پر آپ نے کر لیے اب اس کو ہم کر دیں گے دن اب آپ اس قویز کو یہ قویز آپ کا جو ہے آپ نے بنا لیا ہے اس پر دوبارہ کلک کر کے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں چینجز کرنی ہے اس میں اور اپنے چیزیں ایڈ کرنی ہے تو آپ اس کو اس میں کر سکتے ہیں اب ہم اس پر یہاں پر اپنا ٹاپک سیلیکٹ کریں گے یعنی کہ کس ٹاپک میں ہے یہ جیسے اردو کا ہے ڈیو ڈیٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ کی چوائیس ہے جتنے پوائنٹس آپ رکھنا چاہیں گے اس پر وہ آپ یہاں پر آپ اس کو دے سکتے ہیں یا انگریڈڈیٹ اٹھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے کلاسز کن کن کلاسز کو آپ یہ کوز دینا چاہتے ہیں ان ساری کلاسز کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا کلاسز کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے ہم اسائن کر دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ کوز آپ نے انکمپلیٹ ہے آپ اس کو بعد میں دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو save draft میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ quiz جو ہے وہ draft میں save ہو جائے گا اور بعد میں آپ دوبارہ سے اس کو open کر کے اس میں changes کر کے اس کو publish کر سکتے ہیں یہاں آپ simply آپ اس کو assign پہ click کریں گے تو یہ آپ کا quiz assign ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ اب آپ easily اردو keyboard use کر کے assignment بنا سکیں گے until next video اللہ حافظ